السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ وضوع کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں ہے یعنی کتنی چیزوں سے ہمارا وضوع ٹوٹ جاتا ہے کیا کیا کرنے سے یا کیا کیا ہونے سے ہمارا وضوع ٹوٹ جاتا ہے اس بارے میں میں اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوڈیفکیشن آپ کو ملے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آٹھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کننے یا جن کے ہونے سے ہمارا وضوع ٹوٹ جاتا ہے پہلے نمبر پر پکھانا یا پیشاپ کرنا پکھانا یا پیشاپ کرنے سے ہمارا وضوع ٹوٹ جاتا ہے یا پھر پیشاپ کے راستے سے کسی اور چیز کا نکلنا یا پھر پکھانے کے راستے سے کسی اور چیز کا نکلنا مثلا مزی یا منی ان چیزوں کے نکلنے سے بھی ہمارا وضوع ٹوٹ جاتا ہے دوسرے نمبر پر ہے ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا اس کا مطلب یہ ہے کہ پکھانے کے راستے سے جو ہوا خارج ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارا وضوع ٹوٹ جاتا ہے تیسرے نمبر پر بدن کے کسی بھی مقام پر خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا مثلا مان لو کہ بدن پر کسی جگہ کٹ گیا ہے کٹنے کے بعد اگر خون اس زخم کے اندر ہی ہے زخم کے حدود سے پار نہیں کیا تو ہمارا وضوع نہیں ٹوٹے گا اور اگر خون زخم سے پار ہو کر بہنے لگا یا گر گیا تو ہمارا وضوع ٹوٹ جائے گا چوتھے نمبر پر ہے مو بھر کے قے کرنا چاہے وہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو اختیاری اور غیر اختیاری کا مطلب کیا ہے مان لو کسی کو فوٹ پوائزن ہو گیا فوٹ پوائزن ہونے کے بعد انسان خود اُلٹی کرتا ہے چاہے وہ ہو یا پھر غیر اختیاری ہو یعنی اپنے آپ اُلٹی ہو جائے اگر مو بھر کر کے اُلٹی ہوئی ہے تو وضوع ٹوٹ جائے گا پانچوے نمبر پر ہے ٹیک لگا کر یا سہارا لگا کر سو جانا چاہے وہ بستر پر ہو کھڑے ہو کر ہو یا بیٹھ کر ہو کسی چیز کو ٹیک لگا کر یا کسی چیز کا سہارا لگا کر اگر ہم سو گئے بے ہوش ہو جانا مان لو کوئی آدمی ٹھیک ہے اس کو کوئی بیماری ہوئی بیماری ہونے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا تو بے ہوش ہوتے ہی اس کا وضوع ٹوٹ جائے گا ساتوے نمبر پر ہے مجنو یعنی دیوانہ ہونا آدمی ٹھیک ہے اس کو کوئی بیماری ہوئی ہے یا پھر کسی اور وجہ سے اس کا دماغی حالت خراب ہو گیا ہو جس کو ہم پاگل ہی بولتے ہیں پاگل ہو گیا ہو پاگل ہونے کے وجہ سے بھی وضوع ٹوٹ جاتا ہے اور آٹھوے نمبر پر ہے کہہ کہہ مار کر ہسنا نماز کے اندر اگر کوئی آدمی نیت باندنے کے بعد نماز کے اندر کہہ کہہ مار کر ہستا ہے یعنی کھل کھلا کر ہستا ہے تو اس سے بھی وضوع ٹوٹ جاتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا وضوع ٹوٹ جاتا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو سے محروم نہ ہو تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ